بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید بولے علامہ محمد اقبال نے امت مسلمہ کو نئی راہ دکھائی خواہش تھی کہ پاکستان میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتا ایرانی صدر آج کراچی جائیں گے مزار قائد پر حاضری دیں گے کراچی اور لاہور میں آج عام تاتی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا لاہور پہنچنے پر شاندار استقبال وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے ائرپورٹ پر معزز مہمان کا استقبال کیا ایرانی صدر ائرپورٹ سے مزار اقبال پہنچے پنجاب رینجلز کے چاکو چوبندستے نے معزز مہمان کو مزار اقبال پر گارڈ آف آنر پیش کیا معزز مہمان کے شاعر مشرق کے مزار پر حاضری پلوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خانی کی مہمانوں کے کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے گونا ہاؤس میں ایرانی صدر کے عزاز میں زہرانہ دیا جائے گا آئی ایم ایف کے ساتھ طویل مدھتی پروگرام ضروری ہے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب نے کہا ہم معیشت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں سٹوک مارکٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے جون تک زر مبادلہ کے زخائر دس ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں مزید کہا زرات پانچ فیصد سے ترقی کر رہی ہے وزیراعلا پنجاب کی ہر ڈیویجنل ہیڈکوارٹر میں ویمن پروٹیکشن سینٹر بنانے کی منظوری ایک سینٹر پر اسی کروڑ روپے لاغت آئے گی صبح بھر میں تشدد کی شکار قواتین کے لیے آٹھ ویمن پروٹیکشن سینٹر بنیں گے پولیس نفسیاتی علاج رہائج سمیت تمام سہولتیں فراہم ہوں گی میاں نواز شریف کا چین کا نجی دورہ گینزو ایکزیویشن میں شرکت وزیراعلا مریم نواز کے صاحبزاد جنیت صفدر بھی نواز شریف کے ہمراہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کالی گھٹائیں برس پڑی مرید کے شیخ اپورا ننکانہ صاحب جڑا والا اور فیصل آباد میں بھی بادلوں نے غنج جمایا خیبر پختونخواہ کے مختلف مقامات پر بارش اور یالاباری سندھ اور بلچستان میں آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران بارش کا امکان مہک میں موسمیات کی بارش کیا سپیل ستائیس اپریل تک جاری رہنے کی پیش گوئی نیو یوک کی کولمبیا یونیورسٹی میں طلبہ کی برطرفیوں پر حالات کشیدہ فلسطین کی حماعت میں اتجاج کرنے والے طلبہ کیمپ لگا کر بیٹھ گئے طلبہ کا یونیورسٹی انتظامیہ سے اسرائیلی یونیورسٹیوں سے تعلیمی شراخداری ختم کرنے کا مطالبہ حالات کی کشیدگی کے پیش نظر کولمبیا یونیورسٹی نے تمام کلاسز ورشوال کر دیں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کرنے والے ایک سو آٹھ طلبہ کو گرفتار کر لیا گیا اسرائیل کی غزہ میں جاریت نہ رکھ سکی فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری جاری اسرائیلی تیاروں کی نصیرات پناہ گزین کیمپ پر بمباری تازہ حملوں میں ایک نو مولود سمیت 48 فلسطینی جانگوا بیٹھے اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 34151 ہو گئی برطانوی پارلیمنٹ نے غیر قانونی تارکین وطن کو راؤنڈ بھیجنے کا بل منظور کر لیا بل آج منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا اس سے پہلے برطانوی وزیراعظم ریشی سونک نے کہا تھا کہ برطانیہ میں مقیم سیاسی پناہ گزینوں کو جلد راؤنڈا منتقل کیا جائے گا وزیراعظم کا کہنا ہے غیر قانونی طریقے سے برطانیہ پہنچے اور سیاسی پناہ کی تلاش کرنے والوں کے لیے برطانیہ میں کوئی جگہ نہیں خواتین کے لیے خوشخبری سونے کی قیمت میں بڑی کمی فیتولہ قیمت 7800 روپے کم ہو گئی سونے کی فیتولہ قیمت 240900 روپے ہو گئی پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان چونتھ 8020 کے لیے تیاریاں دونوں ٹیمیں آج کذافی سٹیڈیو میں پریکٹس کریں گی نشتر پاک سپورٹس کامپلیکس کو عام ٹریفک کے لیے وند کر دیا گیا ادھر پی سی بی محمد رزوان کی میڈیکل ریپورٹس کا منتظر محمد رزوان ٹانگ کی تپلیف کے باعث پویلین لوڈ گئے تھے ہیڈلائنز آپ نے جانی نیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے انسٹا نیوز